عدویات کی قیمتوں میں اضافہ حکومت کی ناہلی ہے ڈالر کی قیمت میں اضافہ سے عدویات کی قیمتوں میں کوئی فرق نہیں پڑتا ڈریپ ایک کے مطابق سالانہ تین سے چار فیصد اضافہ ہو سکتا ہے آپ کو اپ ڈیٹ کریں عدویات کی قیمتوں میں اضافہ حکومت کی ناہلی ہے حکومت نے بہت بری طرح ڈیل کی ہے اور میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے عوام کے ساتھ سخترین زیادتی کی گئی ہے بوشت سے آٹھ رو ماس ان کی حکومت ہے جو ڈریپ جسے ریگولیٹ کرنا تھا عدویات کی سارے معاملات کو اس کی پرائسنگ کو اس کا کوئی سی ہو ہی نہیں لگایا گیا پہلے سی ہو کو فارق کر دیا گیا ہاں ڈریپ کے جو ایکٹ ہے اس میں دو تین چار پانچ پسنٹ آپ جو ایک ہر سال بڑھا سکتے ہیں وہ بالکل بڑھا سکتے ہیں کوٹ آرڈر تھا کہ دس سے پندرہ پسنٹ بڑھا دیں اب اس کو چاہیے یہ تھا کہ فیڈل منسٹروں کے چیز کو ویولائز کرتا وی ان کرتا اور جو پی پی ایم ایم ان کی اسویسیشن ہے ان کے ساتھ پہلے بیٹھ کے چیزیں تحقی جاتی ہیں ڈالر کی ہمیشہ کہتے ہیں جو ڈالر کی قیمت بڑھ گئی ہے بھائی جو میڈیسن یہاں پہ تیار ہو جو اس کا ایکٹیو انگریڈنٹ جو ہے وہی بارس جاتا ہے اسی حوالے سے مزید تفصیل آجان کے اخلاق باجبہ ہمارے ساتھ موجود ہے اخلاق باجبہ بتائیے کہ ایک جانب تو عدویات کی قیمتیں بڑھ گئی دوسری جانب سلمان رفیق کہتے ہیں کہ ڈالر کی قیمت میں اضافے سے عدویات کی قیمتوں میں کوئی فرق نہیں پڑھتا بہت کل اونٹا یہ کہنا تھا کہ کیونکہ جو عدویات میں استعمال ہوتا ہے وہ تو پاکستان میں بانتا ہے تو بہت سوری مقدار ہوتی ہے جو باہر سے امپورٹ کی جاتی ہے تو اس لحاظ سے ڈرائپ ایکٹ کے مطابق جو ہے سلامہ تین سے چار فیصد زافہ ہو سکتا ہے اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا واقعی امت پی پی ایم اے سے پہلے مذاقرات کرنے چاہیے تھے اس کے آپ جو کریکڈون کر رہی ہے اسے مارکٹ میں عدویات کی قلت کا شدید خطہ ہے ٹھیک ہے بہت سکری آپ کا اخلاق باجبہ آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے